صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا پاکیزہ کلام کھانا کھلانا اور اسلام کو دوسرے تک پھیلانا یہ اسلام ہے پاکیزہ کلام یعنی اچھا کلام کرنا اچھی گفتگو کرنا کھانا کھلانا لوگوں کو کھانا کھلانا خریب و مساکین کی دعوت کرنا اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانا اس کا نام اسلام ہے تو پوچھنے والے نے پچھل آز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کس کا افضل ہے سبحان اللہ اسلام کس کا افضل ہے تو نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے سمجھو کہ وہ اسلام میں پکا ہے وہ پکا مسلمان ہے پکا بھنے میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی نماز افضل ہے فرمایا جس کا قیام نبیاء پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے تو فرمایا صبر و سخاوت والا اور محنت کی کمائی سے خرچ کرنے والا صدقہ افضل ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے فرمایا وہ مجاہد جو اپنے گھڑے سمیت جنگ کے میدان میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر جائے اس کا گھڑا بھی وہی بھی شہادت پا جائے خود بھی شہادت کے مقام پر فیض ہو جائے یہ جہاد سب سے افضل ہے عرض کیا گیا کون سا غلام بہتر ہے فرمایا جو کام کی گیا